اسلام علیکم میرے نام ہے ایلن کیسلر میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کیوں کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے بلکہ وہ پاک لوگوں کا ستھان ہے وہ جگہ ہے جہاں سافتی لوگ اکٹے ہو کر محبت انصاف سچائی اور امن قائم کر دیں گے انشاءاللہ جہاں سے یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اللہ اکبر تو ہم تھوڑا ذکر کریں گے ابھی اور پھر کچھ الہامی کی دابوں سے پڑھیں گے انگلیش میں اور پھر اردو ترجمہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ کیریے لے زون کرسٹے لے زون 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 دھماں شرنگ اچھامی شنگھاں شرنگ اچھامی اون منی پدمے اون داؤ کا داؤ فیچان داؤ مین کا مین فیچان مین نمو گوان شیئن پوسا ست سریا کال واہ گرو واہ گرو جی کا خلسا واہ گرو جی کی فتہ شما اسرائیل ادنائے لخینو ادنائے ایکت برو خطا آدنائے ہلوہینو ملخ خاعلام اللہ اکبر اللہ اوت کتنی کشی ہے روحانی مسرد ہے اللہ سبحانو تعالی کے نام میں اللہ کے حمد میں جب ہم اللہ سبحانو تعالی کے نام لیتے ہیں اللہ کا حمد کرتے ہیں تو اللہ سنتا ہے کوئی شک نہیں سمی اللہ لیمان حامدہ اللہ سبحانو تعالی سن رہا ہے ہمیں سو سب کو خوش ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہم پہلے پڑھیں گے قرآن شریف سے پہیسوان سورہ حج ہم آگے پڑھ رہے ہیں جمز اتھارم ہے د labا اللہ جماز اللہ 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 such as are fit for punishment and such as Allah shall disgrace none can raise to honor for Allah carries out all that he wills these two antagonists dispute with each other about their Lord but those who deny their Lord for them will be cut out a garment of fire over their heads will be poured out boiling water with it will be scalded what is within their bodies as well as their skins in addition there will be maces of iron to punish them every time they wish to get away there from anguish they will be forced back therein and it will be said you taste the penalty of burning تو اس میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں سب وجود میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے سورج چاند ستاریں پہاڑ درکت جانور اور انسان میں بہت سارے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی بے چارے بے وکوف لوگ ہیں پاگل ہیں کافی بھی انسان ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کو میری عبادت کرنے چاہئے بجھے یا شیطان کی عبادت جو کرتے ہیں یا ایسے سوچتے ہوئے کہ شیطان کی عبادت ہم کریں گے ہم کو بہت کچھ ملے گا ہم کو پوری دنیا بادشاہت پوری دنیا کی قبض پوری دنیا ہمارے قبض میں آئے گا ایسے شیطان ان لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہ ایسے بانتے ہیں پاگل لوگ تو ان کو سزا ملے گی کوئی جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے ہم اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں اور جو ایسے سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے خدمت نہیں کریں گے ان کو بڑی سزا ملے گی ان کو جلایا جائے گا مطلب اتنی پریشانیاں اتنی وہ بعد میں وہ سمجھیں گے کہ میں نے کتنی بڑی گلتی کی تو ایسے ان کو بہت بڑی سزا ملے گی بہت ہی وہ دکھی ہوں گے وہ بہت پریشان ہوں گے میں نے ایسے کیوں کیا لیکن وہ اس سپنی تشتے ہیں